السلام علیکم کیا حال ہے بہت دکھ ہی آج بیٹھا ہوں میں کرکڑ کی وجہ سے پاکستان اتنا بے فضول کھیل رہی ہے یار نیوزی لینڈ کی سیٹ ہے ٹیم سے ہے یار یہ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ آر گئے ہیں پتہ نہیں بیٹنگ ان کی کو ہوا کیا ہے پہلے بولنگ فلوپ ہوگی پھر بیٹنگ بابا رازم سے بہت زیادہ امید تھی آج مجھے کہ انشاءاللہ وہ سینچری کریں گے لیکن انہوں نے کیا کر دیا بتائیں کیا بتائیں آپ کو وہ دوسری بات جیتا جتایا میں جیت جانا تھا پاکستان میں یہ جو فقر دمان اور افتقار احمد کھیر رہے تھے جب افتقار نے کیا تو کیا کیا اسے چاچو پتہ نہیں کس بات سے کہتے ہیں ایسے ہی چاچو 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 کہہ کہہ کر بس سر پر چڑھایا ہوا ہے ایسے ہی پھر بیس بولوں پہ تئیس رنز اس نے کیا تھا یہ کوئی فنچر بن کر آیا ہے کوئی میچ فنچ کیا ہے اس نے جو اسے چاچو چاچو کہتے ہیں پی ایسر میں ایسے یہ پرفوم دکھاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے یہ پلیئر ہیں جب پرفوم دکھانے کا وقت آتا ہے تو تب بھی نہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے بابر آزم کبھی یار پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ایسے بھی کہہ بھی رہے تھے کہ کیپٹنسی نہ لے لیکن بابر نے بھی کہا کہ میں نے کیپٹنسی لینی ہے کیپٹنسی کا بابر آزم کو پریشر ہوگا جس وجہ سے صحیح نہیں کھیر لے لیکن انشاءاللہ لاسٹ ٹی ٹوئنٹی میں انشاءاللہ بابر آزم پرفوم کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان سریز ہارنے سے بھی ضرور بچ جائے گا ہمیں تو امید جیسے یہ کھیر رہے ہیں ویسے امید تو نہیں ہے پہلے میچ میں انہوں نے کیا بولنگ کیجئے دوسرے میچ میں ہمیں تو لگ رہا تھا یہ ورلڈ ٹوپ ہوا چلے دیکھیں گے پھر پانچوے ٹی ٹوئنٹی میں کل ہونا ہے ٹی ٹوئنٹی پانچوہ ٹی ٹوئنٹی خدافر سٹیڈین میں ہوگا پھر ہمیں دیکھیں گے کیا بنیں گے انشاءاللہ تالہ جیتے گا پاکستان ضرور اور آپ کو دوسری طرف بتاتے ہیں ای پی آل کے بارے میں ای پی آل کے بھی میچ کافی گرمہ گرمی میں ہے ہر میچ میں بہت اچھے رنز مار رہے ہیں کرکٹر سب ویراد کولی بہت اچھا کھیر رہے ہیں کہا جا رہا تھا کہ ویراد کولی کو انہوں نے ویسے ہی ہٹا دینا ہے ورڈ کپ کھلانا ہی نہیں ہے لیکن وہ آئی پی آل میں بہت اچھی پرفوم کر رہے ہیں آر سی بھی سے کھیر رہے ہیں کیپٹن نہیں ہے وہ کیپٹن ساؤتھ افریقہ کھایا وہ پلئر ڈیو پلسز وہ ہے کیپٹن اور ویراد کولی ہیزا بیٹر اوپنر کھیر رہے ہیں بہت اچھا پرفوم کر رہے ہیں بابر کا سٹائک ریٹ پر بہت باز کرتے ہیں لوگ بہت باز کرتے ہیں لیکن ویراد کولی کا نہیں سٹائک ریٹ کسی نے دیکھا سینچری اس نے کی تھی شکت شتک اس نے لگایا تھا اپنا کتنی بولوں پر ستر کے بہتر گیندوں پر اس نے سینچری کی تھی اور یہ ہی بابر آدم نے کی ہوتی تو پاکستانی میڈیا بھی ایسے اٹھ پڑنا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ انڈیا میڈیا بھی انڈیا نے تو سب سے پہلے اٹھنا تھا ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے ویسے یہ آپ کو بتا رہے ہیں چلو کوئی نہیں لیکن بات کرنے سے نہیں انڈیا کے یہ جو سابق کرکٹر بیٹھے ہوں ہیں یہ بات کرنے سے نہیں رکھتے یہ روینڈرہ سویگ اور یہ جو ہربجن سنگ اور یہ سارے ہو گئے ہیں یہ باتوں کرنے سے نہیں رکھتے انہیں کیا تک بنتی ہے یہ چیمپئن ٹروفی کے بارے میں یہ باتیں کریں کہ ہم گریم ملکوں میں نہیں ہم آنا چاہتے میچ کھیلنے کے لیے ہم امیر ہیں ساری عمر انہوں نے پیسہ چھاپا ہے بار لیکو کھیل کھیل کے اور یہ اب کہتے ہیں کہ ہم گریم ملکوں میں نہیں آنا چاہتے تم دیکھنا انشاءاللہ چیمپئن ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی اور تم لوگ ادھر ضرور آوگے ہم ورڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے تھے اور تم لوگ کیوں نہیں آوگے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور تم لوگ ادھر آوگے اور ہم آپ کو بہت اچھا استقبال کریں گے آپ کا آپ کی ٹیم کا یہ جو آپ کے فوربر کرکٹر بیٹھے ہوں ہیں نا ان میں بہت اچھے بھی کرکٹر ہیں اور جو یہ جنہیں مرچے لگتی ہیں ایسے ہی ہے کرکٹروں کو یہ عرفان کھان ہوگیا عرفان پتھان ہوگیا اے تو مسلمان ہیں پر اس کے کام بہت الٹ پولٹ ہے کوئی نہیں کرنے دے ٹرول یہ کرتا ہے تو کرتا رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا چلیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر کل ویڈیو بنائیں گے جب پانچ پہ ٹی ٹوانڈی لاس ٹی ٹوانڈی ہوگا اور آپ کو پھر ویڈیو لائپ بس بنائیں گے ویوز کے کہنے پر لائپ بھی ہم کل دکھائیں گے آپ کو میچ انشاءاللہ سالہ ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھنا بہت شکریہ